ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فسیہ بسیر کے ساتھ سٹروک کے مطالق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب ہے جیسے کہ آپ پیچیدیوں کے مطالق یا کامپلیکیشنز کے مطالق بتا رہی تھیں کہ کچھ شورٹ ٹرم ہوتی ہیں کچھ لانگ ٹرم ہوتی ہیں لانگ ٹرم کے معاملے میں کس خسم کی کامپلیکیشنز زیادہ تر نظر آتی ہیں دیکھیں پیشنٹ ایک حد تک معذور تو ہو گیا اگر وہ ینگش ہے ویفٹین ففٹی ان سکسٹی ہے تو اس کو اپنا جیسے جاب ہے اس پہ افیکٹ پڑے گا پوری ون سائیڈ لیفٹ کیا ہے رائیڈ پارلائز ہے اور ڈسیبلیٹی عام طور پہ دیکھا گیا ہے ریزیڈول رہ جاتی ہے تو اس کو فیزیو تھیرپی کی بہت ضرورت ہے پھر بھی یہ فیزیو تھیرپی لانگ ٹرم پھر اگر جس کی سپیچ چلی گئی سپیچ تھرپی کی ضرورت ہے پھر ڈیلی روٹین ایکٹیوٹیز جو ہیں اپنے کام وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے پچیاسی فیصد دیکھا گیا ہے کہ ایک حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے بار بار میں یہ کہوں گی کہ سٹروک کس جگہ ہوا مینٹیوڈ کیا تھا برین کا کون سا حصہ انوارف تھا جی اشترک صاحبہ اگر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہے جیسے کہ آپ نے علاج کے دوران بتایا تھا کہ بہترین علاج سٹروک کا یہ ہے کہ پریونشن کی جائے یا آپ کو اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان کیا کرے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک پرائیمری پریونشن ہے اور ایک سیکنڈری انفیکشن ہے سیکنڈری کے مطلب ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا ہے سٹروک اور آپ کو دوبارہ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے تو رسک فیکٹر آپ کے پاس وہ ہی ہیں اگر آپ کے جرد پریشر کنٹرول ڈائیبیٹیز کنٹرول کولیسٹرول کنٹرول ٹرنکل 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 مطلب مٹاپا جو کہ ٹرنکل ہو زیادہ اس کو کرنا ہے اور سگریٹس اگر پی سکتے ہیں پانچ سال تک جب نہیں پییں گے تو وہ رسک فیکٹر ختم ہو جائے گا پانچ سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سگریٹ سموکنگ بند کی ہے تو ہاں اب یہ رسک فیکٹر نہیں ہے یعنی اتنا ارسا درکار بلکل so the most important is کنٹرول of رسک فیکٹر بلد thinners یا تو ایسپرین ایسپرین کے ساتھ اور دوائیاں ہیں جو کہ یعنی جنہوں گے دی جاتے ہیں جو ہاں جو ہاں جو ہاں ڈیزیز ہے اس کے ہاں کا پمپ کیسا ہے اس میں سے کلوٹ تو نہیں جا رہا راگ ریگولر وزیز تو دوکٹر پھر آپ کی ایکسسائز پلان ہونا چاہیے اور یہ کہ ڈائیٹ آپ کی کنٹرول ہونی چاہیے اور یہ کہ آپ کو جو بھی کوئی ایسی علامات ہو یا سمٹم ہو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اچھوڑک صاحبہ ان لوگوں کو بھی متوجہ ہونا چاہیے ان حفاظتی تدابیر کی طرف جن کے اندر پہلے ایک سٹروک سامنے آ چکا ہو بلکل بلکل خدا نہ خواستہ اگر ایک طرف ہے رائٹ سائٹ پہ ہے دوسرا سٹروک لیفٹ پہ ہو گیا وہ تو بیڈ باؤنڈ ہو گیا بلکل تو اس کے لئے تو بہت ضروری ہے بلکل آپ آہا جی یہ ایک بڑی محلک سی چیز ہے بہت تکلیف دے چیز ہے بلکل کہ باقی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جن کا علاج ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے لیکن یہ ایک جو ڈسیبلیٹی ہے ڈس فگرمنٹ ہے یہ ایک بہت تکلیف دے چیز ہے for the patient for the family for everyone ناظرین اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان کو پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے تیار ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بیماری ہوگی اس کے لئے تیار ہو جائیں تیار ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس بیماری کے امکانات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ پہلے سے ایسی احتیاطی تدابیر کرنا شروع کر دیں تاکہ بیماری اگر آئے بھی اللہ حافظ